موسیقی خدا یسمسی کے زندہ جلالی بابرکت اور عظیم نامیں تمام نیشنل نیوز پروگرام خدا مند کی آواز دیکھنے والوں کو صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزو خدا مند آپ سب کو بھرکت دے اور خدا مند آپ کے ساتھ ہو جتنے بھی آج آواز کو سنیں اور خدا مند کی آواز کو سنیں ان پر خدا مند کا فضل اور جلال ہمیشہ ظاہر ہوتا رہے آئیے میرے عزیزو ہم دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم خدا مند کی آواز کو سنیں گے اے یوا پا خدا ہم ترہ شکر کرتے ہیں با تو جو عظیم خدا مند ہے آج جتنے بھی ترے لوگ تری آواز کو سنیں خداوند کی آواز کو سنیں اب آپ وہ بابرکت ہوں تیرے روح کا گہرہ مسا اور تیری حضوری چھا جائے اور تیرا روح قصر سے کام کرے اور خداوند تیرے بیٹھے اور تیرے بیٹیاں برکت پائیں اور تیرے روح سے معمور ہو جائیں ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں با بڑی برکت دینا روح سے معمور کر دینا آج کی آواز خداوند کے لیے بائی سے برکت ہو یہ سمس کے نام سے آمین جی میرے عزیزو خداوند کے زندہ کلامے سے آج جو خداوند کی آواز ہے فلپیوں اس کا دوسرا باب اس کی پانچویں اور چھٹی آیت پر ہم غور کریں گے اور خداوند کے کلام میں یو مرکوم ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اور اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا خداوند کے پاک لانکے پڑے اور سننے جان پر خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو آج کے حالات کے مطابق اگر میں بات کروں تو بات کچھ رنجیدگی بھی پیدا کر سکتی ہے پاکستان میں مسیحت ابھی نہیں بلکہ سالوں سال سے ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم مسیحت پر غور کریں تو تاریخی لحاظ سے تومہ رسول برسگیر اور ہندوستان کے علاقوں میں منادی کر چکا ہے لیکن آج بھی جب ہم برسگیر میں اور پاکستان اور ہند میں اور منگال میں مسیحیوں کی تداد دیکھتے ہیں تو مسیحیوں کی تداد ہمیں بہت کم نظر آتی ہے بلکہ پاکستان میں تو مسیحیوں کی تداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں اس بات کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے لیکن اس کی وجہات کیا ہیں اور میں اس بات کو سمیتا ہوں اور اس بات کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج توبہ موسر کیوں نہیں ہے آج ہمارا مزاج موسر کیوں نہیں ہے اور اسی لیے آج ہم نے فلپیوں کے خط میں سے ہم نے پالوس رسول کا خط جو فلپیوں کے نام پر ہے ہم نے اس میں سے دوسرا باب اور اس کی پانچویں آیت کو پڑھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا میرے عزیزو اور ہم آج اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسو مسیح کا مزاج جو تھا وہ کیسا تھا خداوند یسو مسیح کا مزاج میرے عزیزو محبت اور پیار سے بھرا ہوا تھا میرے مسیح کا مزاج جو تھا وہ ترس کرنے والا مزاج تھا وہ دل کا فروتن اور حلیم تھا اور وہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو کیونکہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں میں تمہارے بوجھ کو اٹھا لوں گا وہ ہمارا بوجھ اٹھانے والا ہے اور وہ ہر طرح سے ہماری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن میرے عزیزو ہم دوسری طرف ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں مطیق انجلز کے تیسویں باب میں جب ہم گوھر کرتے ہیں میرے عزیزو تو یہاں پر اس کی ستائیسویں آیت میں ہمیں اس وقت کے پاسٹر اس وقت کے خادم اس وقت کے کہن اور فقی فریسی بھی نظر آتے ہیں آئیے اب ان کا مزاج بھی دیکھتے ہیں ابھی ہم نے یسو مسی کے مزاج اور ان وقت کے لوگوں کا مزاج ہم نے دیکھنا ہے جو اپنے لحاظ میں اپنے خیال میں اپنے طور پر تو وہ بڑے اچھے اور بڑے صاف سوٹے تھے لیکن خداوند یسو مسی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے آئیے خداوند کے کلامے سے دیکھیں گے مطیق انجلز کا تیسویں باب اور اس کی ستائیسویں آیت جو ہے اس پر غور کرتے ہیں اے ریاکارو اے ریاکار فقی اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی ماند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو خداوند یسو مسی نے اس وقت کے جو قائم مقام لیڈر تھے جو اس وقت کے پاسٹر سہبان تھے جو اس وقت کے شراعہ کے عالم تھے ان سے یسو مسی نے بڑا صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبرے ہو اور وہ قبرے قبر جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے قبر میرے عزیزوں وہ ایک نشان ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ کسی کام نہیں آ سکتی وہ سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی ماند تھے جیسے وہ باہر سے تو بڑے اچھے نظر آتے تھے باہر سے تو وہ صاف ستھے نظر آتے لیکن اندر باطن میں ان کے کچھ نہیں تھا ان کے باطن میں صرف گلی اور سڑی ہوئی ہڈیاں ہی تھی اور اسی طرح سے میرے عزیزوں عزیزوں آج جو ہمارے لوگ ہیں آج ہماری لیڈرشپ ہے آج جو ہمارے بہت سارے دوست جو وہ خدمت کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں بلکل ایسا ہی مزاج جو ہے وہ آج ان کے لیے بھی ہے وہ گو کے سفیدی پھیری ہوئی قبریں نظر آتے ہیں گو کے وہ باطن میں ایسا مزاج نہیں رکھتے جیسا مسیح یسو کا تھا اور میں یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے مسیحت میں کمی آ رہی ہے جس میں مسیحت جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے مسیحت گو کے سچائی کا کلام ہے مسیحت گو کے خدا کا کلام ہے مسیحت گو کے خداون کی آواز ہے لیکن میرے عزیزوں یہ آواز یہ آواز کم ہوتی جا رہی ہے لوگ اسے اسے پیار کرنے کی بجائے لوگ اسے پیچھے اٹ رہے ہیں اس کی کیا وجہ تھی اور یہ وہی وجہ تھی جیسی فقیوں اور فریسیوں کی تھی میرے عزیزوں وہ باتیں بڑی اچھی کرتے تھے وہ باتیں خداون کے کلام کی کرتے تھے وہ باتیں تو شریعت کی کرتے تھے لیکن جب عمال کی باری ہوتی جب کام کی باری ہوتی جب کچھ کرنے کی باری ہوتی تو میرے عزیزوں وہ اپنا پلو جھار دیتے تھے اور اسی لئے خداون یہ سمسی نے صاف طور پر ایک جو سامری شخص ہے اس کی تمثیل بھی بیان کی اور وہ وہاں پر کہین اور لاوی کی تمثیل بھی بیان کی کہ وہ شخص جو سڑک پر ادموہ پڑا ہوا ہے جسے مدد کی ضرورت ہے کہین بھی پاس سے گزر جاتا ہے لاوی بھی پاس سے گزر جاتا ہے لیکن ایک سامری شخص جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے وہ اس کو مرہم پھٹی کرتا ہے میرے زیزوں اور وہ اسے ہسپیٹل میں سرائی میں لے کر جاتا ہے تاکہ اس کی مدد ہو میرے زیزوں خداوند یہ سمسی کو ایسے لوگ پسند تھے وہ نیک سامری گو کہ وہ سامری تھا گو کہ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے لیکن خداوند یہ سمسی کو ان کے مزاج کی وجہ سے یہودیوں کے مزاج کی وجہ سے سامری جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اس کی تمثیل دینی پڑی کہ وہ مزاجن ایک نیک اور ایک رحمدی شخص تھا گو کہ یہودی بڑے شراکع عالم تھے بہت کچھ جانتے تھے خدا کے بارے میں وہ شروع سے ان کو پتا تھا لیکن ان کے عمال جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اس لئے پالوس رسول کہتا ہے ایمال کے بغیر ایمان مردہ ہے اور ایمان کے بغیر ایمال مردہ ہے میرے عزیزوں میرے عزیزوں خداوند یہ سمسی جو ہے وہ ایسا مزاج رکھتا تھا لوگ اس کے پاس آتے تھے لوگ اس سے باتیں کرتے تھے لوگ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے اور لوگ اس کے ساتھ رہ کر برکت پاتے تھے لوگ اس کے ساتھ رہ کر اس کے ساتھ جب رہتے تھے تو لوگوں کی مشکلات ہل ہوتی تھی لیکن آج آج ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے آج ایسا نہیں ہے ہم دوسروں کے لیے وقت نکال نہیں پاتے ہم دوسروں کے ساتھ ترس کر نہیں پاتے ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر نہیں پاتے اور اسی وجہ سے ہمارے الفاظ ہیں وہ فقیوں اور فریشیوں کی ماند ہو گئے ہیں ہمارے الفاظ ہیں ان میں اثر نہیں رہا آج جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ میں اثر نہیں رہا آج ہماری محبت میں اثر نہیں رہا کیونکہ ہم عملا طور پر عمال کے حساب سے ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں جیسے وہ فقی اور فریشی تھے وہ الفاظوں سے وہ الفاظوں سے تو اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرتے تھے الفاظوں سے تو وہ ابراہام کی نسل سے تھے الفاظوں سے تو وہ ابراہام کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے تھے وہ موسیٰ جیسے عظیم نبی کے جو شاگرد تھے گدی نشین تھے لیکن میرے عزیزوں وہ موسیٰ کی ماند حلیم نہیں تھے وہ موسیٰ کی ماند ایماندار نہیں تھے اور اسی وجہ سے وہ پیچھے پیچھے اور پیچھے ہوتے گئے میرے عزیزوں آدھ بھی میرے عزیزوں خداون یسمسی کی جو آواز ہے وہ آواز ایسی ہی ہے کہ ہم خداون کی کلام کو خداون کی آواز کو دوسرے تک لے کر چاہیں ایک شخص جب ہماری کلام کی بات کو سنتا ہے تو سب سے پہلے وہ میری اور آپ کی زندگی پر غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو شخص مجھے بتا رہا ہے مجھے سکھا رہا ہے وہ کیا ہے اس کی زندگی میں جو خداون کی برکات ہے وہ کیسی ہے کیا وہ عملن ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ میں سچائی کو آگ کے سامنے رکھتا ہوں میں محبت کو آگ کے سامنے رکھتا ہوں میں حویمی کو آگ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں محبت سے خالی ہوں میں خوشی سے خالی ہوں اور میں تعلیم آپ کو محبت کی خوشی کی صبر کی تسکین کی اور اچھی چیزوں کی دے رہا ہوں لیکن یہ ساری چیزوں سے میں خود خالی ہوں تو کیا جسے میں توبہ کا پیغام سنا رہا ہوں کیا وہ عمل کرے گا کیا ایسا شخص جو غیر قوم ہے کیا وہ اس بات پر امادہ ہوگا کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ میں بدلوں میں تبدیل ہوں کیونکہ میری زنگی میں تبدیل ہی نہیں ہے کیوں لوگ خداوند یسومسی سے ملنے کے لیے ترستے تھے کیونکہ اس کے الفاظ میں اور اس کے عمال میں کوئی فرق نہیں تھا خداوند یسومسی کے عمال اور خداوند یسومسی کے کاموں میں اور خداوند یسومسی کے بولنے میں کوئی فرق نہیں تھا اور میں اس بات کے لیے خداون کا شکر گزار ہوں کہ اس نے جب بھی فرمایا اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اور یہ الفاظ کسی بھی شخص نے نہیں کہے ہیں کسی بھی نبی نے نہیں کہے ہیں کسی بھی بادشاہ نے نہیں کہے ہیں بلکہ یہ صرف بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسے مسیح نے کہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ الفاظ ہیں وہ میرے مسیح کے ہیں اور اس نے جو کہا وہ سچ کر کے دکھایا میرے عزیزو ایسے عمال جو ہیں ایسی بات جو ہے ایسا ترس جو ہے ایسی محبت جو ہے وہ خداون یسومسی ہم سے چاہتا ہے یہ تبدیلی خداون یسومسی مجھ میں اور آپ میں دیکھنا چاہتا ہے تب مسیحت پھیلے گی تب خداون کا کلام پھیلے گا تب توبہ مصر ہوگی میرے عزیزو آج توبہ مصر کیوں نہیں ہے کیونکہ میرے الفاظ میں سچائی نہیں ہے میرے الفاظ میں محبت نہیں ہے میرے الفاظ میں وہ علیمی نہیں ہے اور میرے الفاظ میں میرے عزیزو وہ ترس نہیں ہے جو خداون یسومسی کے الفاظ میں تھا جو پالوس رسول کے الفاظ میں تھا اور وہ کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں مجھے بے فکوف سمجھ کر ہی میری باتوں پر عمل کرو لیکن آج میرے عزیزو ہم ایسی باتیں نہیں کرتے آج میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو بڑا اور خداون کے لوگوں کو چھوٹا سمیتے ہیں یسومسی نے فرمایا جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے لیکن آج ہماری سیٹیں بڑی ہیں آج ہمارے کام بڑے ہیں آج ہمارے الفاظ بڑے ہیں اور ہم خدمت کے لیے نہیں بلکہ خدمت لینے کے لیے جہاں وہ تیار ہو رہی ہیں میرے عزیزو آئیے اپنے آپ کو اور خداون کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرے عزیزو ہم اپنے مزاج کو ویسا کریں جیسا مسیح کا مزاج تھا گو کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا اس نے اپنے آپ کو نیچے لے آیا تاکہ انسان کی شکل میں رہ کر میری اور آپ کی نجات کا سبب بن سکے خداوندہ سب کو برکت دیں اور آپ میرے عزیزو ہمیشہ کی زنگی کے وارث بننے کے لیے خداوند کی آواز کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور ایک اچھے مسیح بنیں جن کا مزاج مسیح جیسا ہو خداوندہ سب کو برکت دیں آئیے اپنے سر کو چھکائیں گے اور دعا مانگیں گے اے یوہ پاک خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے بیٹے کے لیے بھی جو سب سے عظیم ہے اور جس کے وسیلہ سے یہ سب چیزیں تخلیق ہوئیں پھر بھی اس نے اپنے آپ کو اس طرح جلالی طور پر ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنی روحانی قوتوں کو بلکہ اپنے جلالی بدن کو محدود کر لیا تاکہ خداوندہ اس نجات کے کام کو پورا کر سکے ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوندہ کی آواز سنے والے تمام بہن و بھائیوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں خداوندہ کہ وہ اپنے مزاج کو بدلیں اپنی عادات کو بدلیں اپنے کاموں کو بدلیں اور خداوند تیرے حضور بابرکت ہوں احسانو خداوند کہ ہم روتے اور چلاتوے کہیں کہ مجھے اس کے جلال سے خداوند کے جلال سے ہمیں بچا لو بلکہ خداوندہ ہم خوشی سے ہوا میں اٹھ کر تیرا اس اقبال کر سکیں خداوندہ خداوند یا پاک خدا تیری برکہ چاہتے ہیں باپ سب کو چھو اور اپنے پاکوں سے بھر دے مسیح سناسی کے نام سے آمین